قضات نومہ باب تب یربال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے مامووں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو سکتر آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں اور اس کے مامووں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور انہوں نے بال بریت کے گھر میں سے چاندی کے ستر سکھے اس کو دیئے جن کے وسیلہ سے ابھی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا اور اس نے اپنے بھائیوں یوربال کے بیٹوں کو جو ستر آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا پر یوربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا تب سکم کے سب آدمی اور سب اہلے ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابھی ملک کو بادشاہ بنایا جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائیں سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر انگور کی بیل نے ان سے کہا کیا میں اپنی میں کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا چل تو ہی ہم پر سلطنت کر اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناو تو آؤ میرے سایہ میں پنا لو اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابھی ملک کو بادشاہ بنایا ہے اس میں اگر تم نے راستی و صداقت برتی ہے اور یربال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے ستر بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابھی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے سو اگر تم نے یربال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابھی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے اور اگر نہیں تو ابھی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابھی ملک کو کھا جائے پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا اور اپنے بھائی ابھی ملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا اور ابھی ملک اسرائیلیوں پر تین برس حاکم رہا تب خدا نے ابھی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی اور اہل سکم ابھی ملک سے دغا بازی کرنے لگے تاکہ جو ظلم انہوں نے یربال کے ستر بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے اور ان کا خون ان کے بھائی ابھی ملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے اور وہ ان کو جوس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے اور ابھی ملک کو اس کی خبر ہوئی تب جال بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابھی ملک پر لانتیں برسائیں اور جال بن عبد کہنے لگا ابھی ملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اتائت کریں کیا وہ یوربال کا بیٹا نہیں اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں تم ہی سکم کے باب ہمور کے لوگوں کی اتائت کرو ہم اس کی اتائت کیوں کریں کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابھی ملک کو کنارے کر دیتا اور اس نے ابھی ملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بھڑا اور نکلا جب اس شہر کے حاکم زبول نے جال بن عبد کو یہ باتیں سنائیں تو اس کا کہہر بھڑکا اور اس نے چلاکی سے ابھی ملک کے پاس کاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ دیکھ جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں پس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا اور سب کو سورج نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر اور جب وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلیں تو جو کچھ تجھ سے بن پائے تو ان سے کر سو ابھی ملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ کر چار گول ہو سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا تب ابھی ملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا دیکھ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی جال پھر کہنے لگا دیکھ میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں اور ایک غول مونیم کے بلوت کے راستہ آ رہا ہے تب زبول نے اسے کہا اب تیرا وہ مو کہاں ہے جو تُو کہا کرتا تھا کہ ابھی ملک کون ہے کہ ہم اس کی اتائت کریں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی تُو نے حکارت کی ہے سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو سہی تب جال سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابھی ملک سے لڑا اور ابھی ملک نے اس کو ریک دا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے پھاٹک تک بتھیرے زخمی ہو ہو کر گرے اور ابھی ملک نے ارامہ میں قیام کیا اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے اور ابھی ملک کو خبر ہوئی سو ابھی ملک نے فوج لے کر اس کے تین غال کیے اور میدان میں گھات لگائی اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا اور ابھی ملک اس غال سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ دو غال ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپتے اور ان کو کاٹ ڈالا اور ابھی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البریت کے مندر کے قلعہ میں جا گھسے اور ابھی ملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں تب ابھی ملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑا اور ابھی ملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لے درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کاٹ لی اور وہ ابھی ملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو قلعہ پر ڈال کر قلعہ میں آگ لگا دی چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت مل کر قریباً ایک ہزار تھے مر گئے پھر ابھی ملک تیبز کو جا تیبز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑ گئے اور ابھی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازہ کے نزدیک کیا تاکہ اسے جلا دے تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پاٹ ابھی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا تب ابھی ملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلحہ بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا سو اس جوان نے اسے چھیت دیا اور وہ مر گیا جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا یوں خدا نے ابھی ملک کی اس شرارت کا بدلا جو اس نے اپنے ستر بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی اور یوربال کے بیٹے یوتام کی لانت ان کو لگی یوربال کے بیٹے